اسلام علیکم میرا نام سوہیب حاضر ایک نئی انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے راک وال کے بارے میں کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ راک وال کے بارے میں بتایا جائے کہ راک وال کیا چیز ہے اور اس پر کتنا خرچہ آتا ہے تو میرے پیچھے آپ لوگوں کو دیوار پر راک وال ہوئی نظر آری ہوگی ڈارگ گری کلر میں یہ ہے تو میرے ساتھ بھائی جن کھڑے ہوئے جن کا راک وال کا کام ہے تو ان سے مکمل تفصیل لیتے ہیں کہ راک وال میں کون کون سا میٹیریل یوز ہوتا ہے راک وال اصل میں ہے کیا چیز اس کے علاوہ پر سکیر فٹ راک وال کا کیا خرچہ آتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا دانیال بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ راک وال میں یہ کون سا میٹیریل ہے اس میں کیا کیا یوز ہوتا ہے بھائی یہ جو ہم نے یہ کلر یہاں پر اکسٹیریا ورک میں استعمال کیا ہے بیسک یہ ڈارگ گری کلر ہماری ذبان میں کہتے ہیں اس گری فیملی میں تقریباً آپ کو تین سے چار کلر مل جاتے ہیں اس کے اندر ڈارگ گری مل جاتا ہے لائٹ گری مل جاتا ہے اور ایش وائیڈ مل جاتا ہے اور ان کے سیٹر میں ایک اور کلر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اس کلر کے کلر کمبینیشن کے اندر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو راک ہے یعنی پتھر راک سے مطلب یعنی پتھر ہے یہ کیا چیز ہے اصل میں یہ بھی بتائیے ہمیں میں تھوڑا سے آپ کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ بیسکلی مارکیٹ میں زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ پلاسٹر کا دانا استعمال ہوتا ہے پلاسٹر کا اس کا کوئی کردہ نہیں ہوتا یہ پتھر کا پیسا ہو پی اور نیچرل حالت میں دانا ہوتا ہے اچھا بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ راک وال میں جو مٹیریل لیوہ کون کون سا استعمال ہوتا ہے راک وال کے اندر جو اس کے اندر زیادہ مٹیریل بیسک اس کی جو گریپ یا مضبوطی اس نے دینی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالتا ہے اکرالک اکرالک اس کے اندر میرے ڈالتا ہے اس کے بعد نیٹرا سول ڈالتی ہے اس کے بعد جو اس کے اندر ایک اور چیز ڈالتی ہے سردی کی مناسبت سے لیوکر نیٹرا سول یا اسے ٹی ٹی بھی ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ ڈالتا ہے اور اس کے اندر چوتھی مین جو چیز ہے لیکر ڈالتا ہے لیکر کی وجہ سے اس نے سارے مال کو پھکڑ دینی ہوتی ہے اور گریپ دینے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں راک وال دکھائیں اصل میں ہوتی کیا چیز ہے اس کا تھوڑا سا کلوز ویو آپ لوگوں نے لینا ہے یہ بیسکلی بھئی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پتھر ہی پیسا ہوا دانا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے مطلب کلر آ جاتے ہیں اس کے اندر تقریباً آپ کو جو نیچرل کلر مل جاتے ہیں چودہ سے بارہ نیچرل اس کے اندر کلر مل جاتے ہیں یہ جو ہمارے اس ٹیم جو ہم نے بیک سیڈ پہ لگایا ہے وہی گری کلر یہ پتھر پیسا ہوا ہے یہی پتھر ہے ٹھیک ہو گیا اس کا جو پر سکیر فٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے جس میں لیبر بھی مٹیریل بھی سب کو شامل ہو یہ جو ہمارا کام ہوتا ہے اس کے اندر جو اتنا بھی ایٹ آ، ہیٹ آ، ھو آ ھینٹ آ، تھا حیم وہ مہارا ہی ہوتا ہے تو یہ سارا سارا جو ہم چارج کرتے ہیں تیس روپے سے لے کے پینتیس روپے اس کے فٹ تک چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو پرانا کام ہوتا ہے اس کے ہم پانچ روپے ایکسرہ لیتے ہیں جو بلکل نیا اور کام ہوتا ہے اس کے ہم تیس روپے چارج کرتے ہیں ہو گیا اس کے علاوہ یہ سیم والی جگہ پہ کیسے کام کرتا ہے یا کیا ہم سیم والی دوار پر اس کو کر سکتے ہیں بھئی صدا آپ کو میں جواب دے دوں سیم والی جگہ پہ یہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہے زیادہ تر جو ہماری ورنٹی میں یا جس چیز کے ہم ورنٹی دیتے ہیں نمی سی پی یا سل اگر دوار کے اندر نہیں آتی تو اس کی وجہ نہ آنے کی وجہ سے ہماری دس سے بارہ سال کی ورنٹی ہوتی ہے اگر اس صورت میں نمی سی پی یا سل اگر دوار کے اندر آ جاتی ہے اگر پھول جاتا اس وجہ سے اس چیز کے ہماری ورنٹی نہیں ہوتی جی تو جیسے کہ آپ لوگ نے سنا کہ یہ اگر آر ایڈی پہلے سے دوار سیم والی ہے تو وہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہے اگر بعد میں سیم آ جاتی ہے تو پھر بھی یہ اس کے اترنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ لوگ نے اس کا ریٹ بھی پار سکیر فٹ بھی جانا آپ مکمل تفصیل جانا ہی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور اس میں کتنے کلرز ہیں روکوال میں روکوال کے اندر جو آپ کو بھئی نیچرل کلر مل جاتے ہیں تقریباً چودہ سے لے کے بارہ تیرہ کلر کے راؤنڈ بارٹ مل جاتے ہیں جو یہاں پہ اس دوار کے اندر میں پیسٹ کیا یہ اسے ہماری زبان بر ڈارک گری کلر کہتے ہیں جی جی تو جیسا کہ آپ لوگ نے سنا اس میں ڈارک براؤن لائٹ براؤن ڈیفرنٹ کلرز آپ لوگ کو مل جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو روکوال کے بارے میں اس کے لئے اگر آپ لوگ روکوال کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں نمبر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور روکوال اگر آپ لوگ اپنے گھر میں کروانا چاہیں تو آپ لوگ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے ابھی آپ لوگ کو ویڈیو پر ان پر دکھائیں گے کہ روکوال کیسے کی جاتی ہے جی تو اس طرح سب سے پہلے جو سارے مٹیریلز ہوتے ہیں ان کو مکس کیا جاتا ہے جس میں روکوال اور جو سارے کیمیکلز ڈلتے ہیں وہ اس طرح اس کا جو مٹیریل ہے ایک پیسٹ تیار کی جاتی ہے جس کو دیوار کے اوپر پیسٹ کیا جاتا ہے گرمالے کی مدد سے تو اس طرح یہ سارا روکوال کا جو مٹیریل ہے کیمیکلز مکس کر کس کو تیار کیا جاتا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیوار پر کیسے پیسٹ کی جاتی ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح گرمالے کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے آپ لوگ دیوار کی اوپر پیسٹ کرتے جاتے ہیں جیسے پلسٹر کرتے ہیں یا آپ لوگ کوئی بھی جو گرافی وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں گرمالے کی اوپر لگا کے آپ دیوار کی اوپر پیسٹ کرتے جاتے ہیں اور پھر اس کو اوپر سے پریسٹ کرتے جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہے روکوال کو دیوار کی اوپر پیسٹ کرنے کا تو اس طرح آپ لوگوں نے گرمالے کی مدد سے اس کو پیسٹ کرتے جانا ہے تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ